بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے اپنے ہی ڈیرے خیمے اور محل سونے اور زمرد کے نظر آئیں گے جو تمام کی تمام قسم قسم اور رنگ رنگ کے سازو سمان سے پر ہوں گے صبح شام ستر ستر ہزار کا بیان پیالے الگ الگ گزا کے کھانے سے پر اس کے سامنے رکھے جائیں گے جن میں سے ہر ایک اس کی فرش کے مطابق ہوگا اور اول سے آخر تک اس کی اشتہا برابر اور یقصہ رہے گی اگر وہ روح زمین والوں کی دعوت کر دے تو سب کو کفائت کر جائے اور کچھ نہ گھٹے ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جنتی کا ایک جنتی ایک لکمہ اٹھائے گا اور اس کے دل میں خیال آئے گا کہ فلا قسم کا کھانا ہوتا چنانچہ ونوالہ اس کے موں میں وہی چیز بن جائے گا جس کی اس نے خواہش کی تھی سبحان اللہ اسلام علیکم کیا حال ہے بھی بیرس آپ لوگوں کے میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر وافیت سے ہوں گے اور میرے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آپ کی تمام جائز فائشات اور حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائیں آپ کی تمام پریشانیاں مسائل اور مسائل جن کا آپ شکار ہوئے ہیں تو اللہ تعالی آپ کون سے نجات دلائے اور آپ لوگ میرے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں مجھے دعاوں کے لئے کہتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کی ان تمام دعاوں کو قبول اور مقبول فرمائیں اور اللہ تعالی آپ کو ماہیوسی سے بچائیں اور اللہ تعالی آپ پر دھیر ساری رحمتیں اپنا فضل جو ہے وہ فرمائیں اور آپ لوگوں کی وزائف جو کر رہے ہیں آپ لوگ ان میں آپ کو کامیابی عطا فرمائیں اور جو لوگ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں جن کے پاس نوکری نہیں ہے تو اللہ تعالی ان کو بہترین نوکریوں سے نوازے ان کو ان کی پسند کی جو نوکریہ ہے وہ عطا کریں اور جو بے اولاد ہیں تو اللہ تعالی ان کو نیک صیرت اولاد سے نوازے اور جو لوگ بیٹے کے خواہش بانتے ہیں یعنی ان کو بیٹا چاہیے تو اللہ تعالی ان کو زندگی والا اور نیک صیرت بیٹا عطا فرمائے اور جو لوگ نصیب کھولنے کے لئے دعا کرنے کے لئے کہتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی نصیب کھول دے اور جو شادی کے لوگ ان کو لے کر پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ اچھی جگہوں پر ان کے رشتے کروا دے اور جہاں وہ چاہتے ہیں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو ویسی ہی ان کو جوڑ ان کو مل جائے جیسا وہ چاہتے ہیں اور جو لوگ جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے آپس میں اللہ تعالیٰ نصیب ملا دے آمین بیویس مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں شکریہ راب کی مزمان لیلہ حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں بس آج میں آپ لوگ کے لئے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ سورہ فاتحہ کا ایک بہت ہی مجارب اور بہت ہی آسمتہ عمل ہے اور وظیفہ میں آپ کو بتا دکتی ہوں لیکن پہلے میرے چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا نشان جو ہے اس کو پریس ضرور کریں تاکہ ٹیلی اپلوڈ آلے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بقائدی سے ملتا رہے اور آپ میری کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر سکیں اور میری ویڈیوز کو لائک کر کے میری حوصلہ بزائی ضرور کیجئے بہت ہی کم لائک کرتے ہیں آپ لوگ بہت ہی کنجوسی سے کام لیتے ہیں تو پلیس ویڈیوز کو لائک ضرور کر دیا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کلام سے میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں تو لائک کر دیں گے تو آپ کو سوا بھی ملے گا اور میری حوصلہ وظیفہ کی طرف چلتے ہیں جو میں آج آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وظیفہ کی اجازت عام ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ نے پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے اور کیونکہ یہ عمل جو ہے پانچ نمازوں کے ساتھ کیا جائے گا جو میں آپ کو آج بتانے جاری ہوں اس لئے آپ نے پانچ وقت کی نماز جو ہے وہ پڑھنے ہیں لازمی اور نماز کی ادائی نہیں ٹھیک سے کرنی ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو میں نے اجازت کر بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ عمل کا ٹائم کتنا ہے یعنی کہ ہر نماز کے بعد ہوگا اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے اور کیسے پڑھنا ہے تو یہ جو عمل ہے یہ ہر فرض نماز کے بعد ہوگا ٹھیک ہے پانچ نمازوں میں فرض نماز جواب پڑھیں گے اس کے بعد آپ پہلے جی عمل کریں گے پھر اپنی باقی نماز جواب وہ پوری کریں گے اور اس کو آپ نے کس طرح سے کر رہا ہے سب سے پہلے آپ اپنی فرض نماز ادا کر لیں فجر سے شروع کر لیں فجر کے بعد آپ نے جب اپنی پوری فجر کی نماز ادا کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے اپنی آیت الکرسی سب سے پہلے آپ نے آیت الکرسی پڑھ لینی ہے ٹھیک ہے ایک بار آپ آیت الکرسی پڑھیں گے اس کے بعد آپ نے تین بار درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے ٹھیک ہے پہلے آپ ایک بار آیت الکرسی پڑھیں گے اس کے بعد آپ تین بار درودِ ابراہیمی پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ نے تین تصویہ یعنی تین سو بار استغفار پڑھنا ہے استغفار کا کوئی بھی کلمہ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگتا ہے استغفراللہ پڑھ سکتے ہیں یا پورا استغفار کا کلمہ جو آپ لوگ اپنے ورد میں رکھتے ہیں جو بھی آپ پڑھنا چاہیں ٹھیک ہے آپ ایزی آپ کے لئے وہ پڑھیں تین تصویہ استغفار کی ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور سورہ فاتحہ آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنی ہے یعنی کہ ایک بار بسم اللہ پھر سورہ فاتحہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سورہ فاتحہ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعداد بھی اکیس ہو جائے گی اور صورت فاتح کی تعداد بھی اکیس بار ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد تین بار درود ابراہیمی پڑھے اپنے اپنی جو مشکل ہے یہ ہر مشکل کے لیے وظیفہ ہے جو بھی آپ کی مشکل ہے یہ اس کو آسان کر دے گا یہ آپ نے پانچ نمازوں کے ساتھ عمل کرنا ہے اور یہ ہر مشکل کے لیے ہے اور اس کے لیے مالی مشکل بھی اگر آپ کو ہے یعنی آپ کی رزق سے آپ پریشان ہے رزق میں تنگی ہے تو اس عمل کی ورکت سے آپ کے رزق کی تنگی بھی دور ہو جائے گی اور اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل ہے تو وہ اپنے آپ دور ہوتی چلی جائے گی اس عمل کی جو متد ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں اپنی روٹین کا اپنی زدگی کا حصہ بنا لیں آپ اس کو ڈیلی پڑھیں جس مشکل کے لیے بھی پڑھیں گے جس آزوائش کے لیے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالی اس میں سے ضرور نکال دے گا آپ کچھ عرصہ یہ عمل جب کرے گے تو آپ کو اپنے آپ ہی پتا چل جائے گا کہ یہ عمل کتنا مجارب ہے اور کتنا ہی فائدہ بات ہے آپ کی جو مشکل ہوگی جس میں آپ کہتے ہیں کہ آپ بہت سکھ پریشان ہیں ہمارے لئے دعا کریں تو آپ یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ اس عمل کی ورکت سے آپ کی وہ پریشانی جو ہے جس میں آپ مبتلا ہو گیا چاہے وہ کسی قسم کی بھی ہے اگر کوئی بیماری میں بھی مبتلا ہے تو بیماری بھی دور ہو جائے گی اور اگر کوئی ویسے پریشان ہے تو وہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی تو یہ عمل ضرور کرے اور اس کی مدد کوئی نہیں ہے میں آپ کو پھر دوبارہ بتا رہی ہوں اسے آپ نے اپنی زدگی کا حصہ بنانا ہے اس کو جاری رکھنا ہے اس کو روزانہ آپ نے کرنا ہے ہر فرض نماز کے مات کرنا ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی ورکت سے آپ کی بہت ساری پریشانیاں جو ہے وہ دور ہونا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ قرآن پاک کی تلاوت اپنی زدگی کا حصہ بنائیں انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت سے بھی آپ کے دل کو اور دماغ کو سکون ملے گا اور آپ کے بہت سارے مسئلے جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جائے گے اور آپ کے رزق میں پرکت بھی ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں اگلیٹ کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے میری ویڈیو کو لائک ضرور کر رہا آپ کے بہت ہی کب لائک ساتے ہیں آپ لوگ ویڈیوز کو دیکھ لیتے ہیں لیکن لائک کرنے میں کچھوسی کر دیتے ہیں تو لائک ضرور کیجئے آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا آپ صرف ویڈیو لائک کر دیں میری حصلا افضائی ہو جائے گی اور مجھے کمیٹ کر کے بتائیں اور شیئر ضرور کریں دوسروں کے ساتھ جن کو ضرورت ہے اس وظیفے کی جو لوگ پریشان ہیں آپ ان کے ساتھ اس وظیفے کو ضرور شیئر کریں اس سے آپ کو بھی نیکی کا سواب ملے گا اور مجھے بھی سواب ملتا رہے گا تو مجھے لائلہ کو اب اجازت دیجئے میری انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا علی سیدنا و مولانا محمد اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا علی سلی علی سیدنا و مولانا محمد